موسیقی اپریل کے مہینے میں اب دو قرانتی کاری تاریخیں ہو گئی ہیں پہلی تاریخ ہے چودہ اپریل دو اپریل میں جو پچھلے سال دیش نے دیکھا وہ صحیح معنی میں ایک ترقی کی گھٹنا ہے دیش کا جو یوہ ہے وہ پریورتن کی دستک دے رہا ہے دیش کا سب سے کمجور یوہ جو دنیا میں کیلئے کچھ کرنا چاہتا ہے دیش کیلئے کچھ کرنا چاہتا ہے وہ بھی سمیدھان کی انسار وہ کام مانگ رہا ہے چاہتا ہے کہ اس کا دیش چین سے آگے نکل جائے اور وہ اتنی محنت کرے کہ دنیا اس کو سلام کرے وہ موبائل اور کمپوٹر پر دیش اور دنیا کی ترقی کرنا چاہتا ہے وہ موبائل اور کمپوٹر پر دنیا کا کام کرنا چاہتا ہے مگر اس کے موبائل اور کمپوٹر پر آتے ہیں سیکس لالچ ہنسا مادھار اور فروڈ کی سامان وہ اپنے موبائل کا اور اپنے کمپوٹر کا دیش کے لیے استعمال نہیں کر پا رہا ہے وہ پڑھ لکھ کر سبھے آدمی بننا چاہتا ہے اور اسے دی جا رہی ہے اسبہتا کی مثال اور ناومیدی وہ دیش بکت ہے اور اسے دی جا رہی ہے جاتی بکتی کی تعلیم وہ راشت دھم نبھانا چاہتا ہے اور اس کو وقتی کا تدھرم میں دھکیلا جاتا ہے دھکیلا جا رہا ہے اور ساسری بتاتے ہیں کہ پچھلے سال جو دو اپریل کا آندولن ہوا دو اپریل کا جو پریبطن ہوا وہ لگ بگ دس لاکھ کروڑ روپے کے آندولن کے پرابر ہے سماس ساسری بتاتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا آندولن صرف نورتہریہ میں یعنی اتری بھارت میں ہوا اگر یہ دچنی بھارت میں یا ساؤتھ انڈیا میں بھی ہوتا ساساتھ تو یہ وصف کا سب سے بڑا آندولن اپنے آپ میں مانا جاتا اور یہ وصف کی سب سے بڑی جن سانکھیا کا ایک آندولن وصف اپی کہلاتا میڈیا کے لوگ بھوچکے اور حقے بکے رہ گئے میڈیا کی پورے جیون کی لائف میں جب تک بھی بھارت میں اب تک ریپورٹنگ ہوئی ہے پہلی بار ایسا ہوا کہ نہ کوئی نیتہ نہ آبھی نیتہ نہ کوئی کمیونکیشن نہ ہی کوئی سنگھن نہ ہی کوئی کسی طرح کی بیروکیسی نہ ہی کوئی پیسے کا انوالمنٹ اور لوگ اپنے آپ اپنی کٹھنائی اور پریشانی کے لیے ایک ساتھ سلکوں پہ آ گئے اور وہ بھی بہت سانتی پریئیت طریقے سے سمویدھانک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھارت کے جو لوگ ہیں وہ مرت ہو گئے ہیں اب ان میں کرانتی اور پریوتنگی کوئی لالسہ نہیں ہے اس دو اپریل کی گھٹنا کے بعد انہوں نے اپنا یہ وچار چھوڑ دیا اور انہیں یہ پتا چل گیا کہ بھارت کے لوگ مرت نہیں ہیں کچھ نیتاؤں کو بھی احساس ہو گیا کہ ان کی نیتاغیری میں کوئی دم نہیں ہے لوگ بنا نیتا کے بھی اپنی مانگیں اپنے آپ آ سکتے ہیں یہ بہت بہتر حصتی ہے کیونکہ یوہوں نے نیتاؤں کا دامن چھوڑ دیا تیرے سہادت ہوئیں اور ہجاروں جیل ہوئیں سانتی پریئے کاریکرم کو اسانت کیا گیا بابا ساہب امبیٹ کر راشت پیتہ جوتی راو پھولے جگت گریو بدھ کی دھرتی اور بدھ کی کرانتی میں خون نہیں بہتا اور نہ ہی خون بہا جاتا ہے آپ سانت رہے یہ آپ کی کامیابی رہی آنے والے دو اپریل میں بھی آپ سانت رہیں ایک سانت جگہ دیکھ کر سہیدوں کو نمن کریں کسی نیتا کے اکسابے میں یا بھیکابے میں نہ آئیں سام آٹھ بجے کے آسپاس ایک مومبتی ایک دیا جو بھی اپلبد ہو وہ جلا کر کسی کونے میں گھر کے دروازے پہ چھت کے اوپر کہیں بھی اس کو ڈرگ دیں ہو سکے تو اس دن سام کا کھانا نہ کھائیں اور چولہ بھی نہ جلائیں تیرے لوگ شہید ہوئے وشو شہیدی دیوست کے برابر یہ دیوست ہے ہجاروں جیل ہوئیں کم سے کم ہم ان کے پریباروں کو احساس کرا سکتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اتنا سکون اور اتنا احساس بھی ان میں ایک جذبہ بھر دے گا اور ایک جو مایوسی آس پاس کہیں تھوڑی بہت ہوگی وہ بھی دور کر دے گا کم سے ہم اتنا کریں ہر وقتی جو محمدتی یا جو ایک دیا جلائے وہ اس کا ایک فوٹو کھینچ کر اپنے رستداروں اپنے مطروں کو وارس ایپ پہ فیس بک پہ ڈال دے اس سے اور بھی لوگوں کو پیڑنا ملے گی کہ شہیدوں کے لیے جو سممان دیا جاتا ہے جو کرتاگیت تلجلی دی جاتی ہے جو ادرانجلی دی جاتی ہے جو کرتاگیتہ ان کے لیے پریشت کی جاتی ہے اس میں ہم بھی ساتھی ہیں باقی سمیں آپ کا آنے والا ہے کیونکہ بابا صاحب امیٹ کرنے کہا تھا اککیسویں صدی میری ہوگی اس میسیج کو اس سندیز کو آٹھ بجے دو اپیل کو محمدتی جلانے کا دیا جلانے کا اور سام کا کھانا نہ کھانے کا اوپاس کرنے کا آپ اپنی آواز میں ریکارڈ کریں اپنی ویڈیو میں ریکارڈ کریں اپنے کسی بچے سے ریکارڈ کرائیں یا واتسپ پہ لکھیں ساری بحاسوں میں لکھیں ساری بحاسوں میں اس کو ریکارڈ کرائیں اور دو اپریل سے پہلے پہلے کوشش کریں سارے میڈیا چینل اور سارے لوگ اس کو ایک دوسرے کو فون کر کے یا کیسے بھی پہنچائیں کیونکہ ایک سال لگ بگ ہو گیا ہے بچے سہید ہوئے ہیں دیش کے تیرے بچوں نے اپنی جانے دی ہیں ہمارے لیے ایک چھوٹا سا فرض ایک سمیں کھانا چھوڑنے کا اور ایک مومبتی جلانے کا صرف اتنا سا فرض نبھانے سے ان پریواروں کو بہت اچھا محسوس ہوگا دھنیواد